اسلام علیکم اسٹرینٹ سے جیسے کہ آپ لوگ کو فتح کی گئے ایو پی ایسی انورگینک کیمیسٹری کے پوچھے جاتے ہیں پہلے ہی آن لائن ویڈیو میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں لیکن کل بچے جو زوم پہ آن لائن تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ سب ایک دفعہ اس کا ریویو کر دیں تو ریویو میں اگر سب سے بہتا ہے میری پرانے ویڈیو دیکھی جائے جب آپ میری پرانے ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سی باتیں کلیر ہو جائیں گے لیکن میں ایک ریویو کر دیتا ہوں ریویو کے اندر میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں جب بھی کوئی کمپلیکس ہوتا ہے کمپلیکس کہتے ہیں اس سائن کو جو بیعکٹ بناوا ہے اس کو ہم کمپلیکس کہتے ہیں اس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کمپلیکس کراتا ہے کمپلیکس میں ایک میٹر ہوتا ہے اور دو لیگر ہوتا ہے میٹر اور لیگر ہوتا ہے جو سب سے پہلے لکھا ہو تو اس کو میٹر کہتے ہیں اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کو لیگن کرتے ہیں لیگن دو قسم کیوں ہوتے ہیں نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیوٹرل بھی ہوتے ہیں اگر لیگن جو ہے وہ ایک سے زیادہ دفع موجود ہے مطلب کلورین ہے لیکن سی ایل ٹو لکھا ہوا ہے یا کوئی اور چیزیں این ایش تھری ہے لیکن وہ این ایش تھری ٹیکن سکس لکھا ہوا ہے تو اس سے پہلے ہم لکھیں گے کہ کانٹیٹی کتنی ہے اور اگر اورگینک لیگنوں کو ہم کیا لکھیں گے جو این 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 ریگن ہوتے ہیں مطلب وہ لیگن جس کے پر نیگیٹیو چارج آ رہا ہوتا ہے ہم چیک کرتے ہیں اس ٹیبل میں سے اس میں ہم او کا اضافہ کر دیتے ہیں فلورو کلورو برومو آیوڈو سیانو جو نیوٹرل ہوتے ہیں جو نیوٹرل لیگن ہے جب لیگن ہم دیکھیں گے تو اس چارڈ کے مطلب سے ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا لگنا ہے اور جو اورگینک ریگرز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ایتھالین ڈائی امائن اس کے یہ دو ناموں یہی دو استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں پوچھ جائے گا دوسری بار ہمیں میٹل کا اوکسیڈیشن نمبر نکالنا آنا چاہیے جو میں اس سے پہلے نکالنا سکھا بھی چکا ہوں تو اوکسیڈیشن نمبر ہم نکالیں گے آپ پرالی ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو ملے گا تو اس کو ہم رومن نمبر میں لکھتے ہیں اور آخری بات تو سب سے اہم بات وہ یہ کہ جب فیریک جب there are three types of complex کیٹائینک, اینائینک اور نیوٹرن تو جب اینائینک کمپلیکس ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے آگے جاگے اینائینک کمپلیکس کس کو کہتے ہیں جب اینائینک کمپلیکس ہوتا ہے تو وہاں پہ میٹل کا لیٹن نیم لکھتے ہیں ایک بات تھوڑے سی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر کیٹائینک کمپلیکس ہے مطلب یہ جو بریکٹ کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو میں نے بورڈ بھی کیا ہوا ہے اگر یہ پہلے ہیں اور بعد میں کوئی elements لکھتے ہوئے ہیں تو یہ کیٹائینک مطلب positive charge کراتا ہے تو جب ہم اس کا نام دیتے ہیں تو سب سے بہتا ہم دیں گے ligand کو نام ligand کے amine NH3 جو ہی آپ کا ligand ہے تو کتنے ہوئے ہیں hexa 6 hexa amine اور شروع میں یہ لکھا ہے metal metal کو کہتے ہیں cobalt 3 kiloride cobalt آگیا کیونکہ کیٹائینک تھا اور اس کا جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو oxidation number کیسے نکالا co co لکھ دیا amine اب میں نے اپنے پرانے لیکچر میں جا کے ابھی جو شروع میں آپ کو وہ دکھائیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے table میں آتا ہے تو amine جو ہے وہ neutral ligand ہوتا ہے اس لیے اس کی power کتنی ہے zero amine اس کی power کیا ہے zero جبکہ اگر آپ cl کو دیکھیں گے kilorine والے table میں جا کے جو سب سے پہلے table تھا تو اس میں cl کے اوپر minus one charge ہے تو یہاں پہ کتنے three تو minus three is equal to zero تو تین میں سے zero ہو گیا تین minus three جب یہ دھر گیا تو یہ پلس ہو گیا تو ہمارے پاس کیا انصار آگیا hexamine cobald three three کو کیسے رکھنا ہے رومن میں اور جو آخری میں بچ جاتا اس کو ویسی کا ویسی اتار دیتے مطلب کہ kilorine یہ دوسری example تھے اس طرح لوگ کر لیں یہ کیوں کہ اورگینک لیگنڈ کون سا لیگنڈ ہے اورگینک EN آپ ٹیبل پہ دیکھیں گے EN اورگینک لیگنڈ ہے تو اورگینک لیگنڈ کو ہمیشہ ریپرزینٹ کیا جائے گا بس tris tetra chis pentachis تو یہاں پہ ڈائ trite tetra pentachexan نہیں آتا بس tris آتا ہے تو EN اورگینک لیگنڈ آپ دیکھیں ابھی آپ پیچھے ٹیبل جو دکھائی تھا تو یہ 3 tris ithaline diamine cobalt diamine cobalt میں t کی کمی ہے cobalt 3 nitrate اگر میں ایتھالین diamine کو دیکھو تو اس کا اورگینک لیگنڈ جتنے بھی ہوتے وہ سب کے سب اپنے پر کیا چارج ہکتے 0 چارج رکھتے صحیح بھئی ان کے اوپر چارج کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے جب کہ اگر میں nitrate کا چارج پیچھے table میں تو nitrate کے اوپر minus 1 چارج ہوتا ہے اگر minus 1 تو 3 دفعہ تو minus 3 ہو جائے گا تو minus 3 دفعہ پھلا یہ nitrate آگیا یہ neutral ہے minus کا چارج نہیں تو یہ neutral کہ جب یہ neutral ligent ہے تو اس کے نام بہت آسان ہے اب یہاں پہ ایک سے زیادہ ligent موجود ہے یہاں پہ ligent جتنے ایک سے زیادہ amine بھی ہے تو میں اس کا table دیکھوں گا اور میں یہ فیصل کروں گا کہ amine لکھنا یا kiloro لکھنا دوں گا diamine tetra kiloro palatinium 4 oxidation number میں اس کا ایسے نکالوں گا palatinium کو معلوم کرنے ایسے ہی آگیا amine 0 کے برابر 1 kiloro 1 کے پر minus 4 4 جبکہ اگر NIN complex کی بات کی جائے اگر میں NIN complex کی بات کروں تو میں اس میں واضح طور پر دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے اندر bracket کا sign بعد میں آرہا ہے اس کے اندر bracket کا sign کہاں پہاں آرہا بیٹا بعد میں آرہا ہے یہ جو پوٹیشم لکھا ہے یہ کیسے لکھا ہے پہلے لکھا ہے جبکہ ketionic کے اندر bracket کے بعد لکھا تھا element جب پہلے لکھا ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں اس کو کہیں nionic complex کیسے complex nionic تو جو bracket کے باہر ہے اس کا نام تو ایسی کا پوٹیشم پوٹیشم آگیا سیانو کتنے چھے تو میں نے لکھتی ہے hexer سیانو f فی فی ریڈ آگیا اور کتنے آگئے 3 تھے تو 3 آگئے اچھا یہاں پہ میں نے f کہتے iron لیکن میں نے iron نہیں لکھا کیونکہ جب nionic complex ہوتا ہے تو metal کا نام ہمیشہ یاد رکھئے گا اس میں آتا ہے لیٹن نیم میں آتا ہے پوٹیشم کا پلس ون چارج ہوتا کیونکہ گروپ نمبر ون اے میں آتا ہے تو پلس ون ہوتا یہاں پلس ون چارج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سیانوں کی تعداد کتنی لگن تر آ رہی آپ کو چھ تو یہاں میں نے کہ مائنس سری اب جب میں ایفی کو دیکھا چھ میں سے تین کیا تین پچھے تو میں پلس سری دیا اب کل یہ دن میں انشاءاللہ یہ آپ کمپیر کر کے بتاؤں گا اور کل جو میری کلاس ہے تو بھائی اللہ کے واسطے اب اس کو ایک دفعہ خود بیٹھ کر لو سید یہ تین اگزیمپل کو کرو اور سمجھو کہ میں کیا کہ رہا ہوں اگر سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے وات سپ پر پر پوچھ لو اب میں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا آر یہ بات سمجھ میں اب اگر کسی نے مجھ پوچھا کہ یہ دوبارہ سمجھا دے تو میں بھائی بھولوں گا پہلے ویڈیو دیکھو یہ جو میں نے بکواس کی ہے میں نے بات کری آپ سے سوری ابھی جو میں نے آپ سے بات کری اس کو ایک تفاق کرو تو کوپی پینسنگ لے کے دو بیٹھو یہ اگزیمپل ہے اس کو میں کر کے دیکھتا ہوں یہ جو تین اگزیمپل چار اگزیمپل میں کروائی ہیں ان کو کرو ہیڈنگ دالو کیٹائنگ اینائنگ اور کیوٹرل کی اس کے نام لکھو نہیں سمجھ نائم اس سے پوچھو السلام علیکم